پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حدیث یہ بطھر کے برید کا یہ چکمک جو ہے اس پہ پانچ قسم کا آزاد ہے جو کسی اور میں نہیں ہو سکتا بہت جلدی آگ لگ جاتا ہے پھر اس کے اندر بدبو بہت سکت ہے پھر اس کا دھوہ بہت زیادہ ہوتا ہے پھر یہ جس کو لگ جائے اس کا التصاق چمٹنا بہت ہوتا ہے بدن کے ساتھ اور انتہا درجہ کا جلسہ کے رکھ دیتی ہے یہ آگ اللہ تعالیٰ ہی جانتی ہے اللہ کے پاس تو اس سے بھی زیادہ پتھر اور اس سے بھی مختلف قسم کے خصائص رکھنے والی چیزیں ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا کے پتھروں سے وہ الگ پتھر ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے ان کی حقیقت کیا ہوگی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم جہنم قائدن بنو تو بس جہنم میں آؤ اللہ حضر جلال نے جہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گی اور جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جاؤ گا سیدنا حسن رحمہ اللہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی ریوائیت کے مطابق الشمس والقمر مکورانی فی النار سورانی مکورانی فی النار یوم القیام سورج اور چاند کو بی لپیر کے جہنم میں دال جائے سیدنا حسن سوال کرنے لگی ما زب وہما ان کا کیا گناہ ہے وَقَالَ إِنَّمَا أُحَدِّسُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ میں تمہیں اللہ کی رسول کے بات بتا رہا شیخ البانی رحمت اللہ علی اس حدیث کی شرعب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسن بسری کے ذہن میں جو بات آئی کہ سورج اور چاند یہ آگ میں عذاب دیے جائیں گے اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ ان کو سورج اور چاند کو سزا دی جائے گی کل لا ایسا نہیں ہو سکتا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مَنْ أَطَعَا مِنْ خَلْقِ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرِ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے کوئی بھی چیز ہو اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے جیسے کہ سورج چاند ہے وَالشَّمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ چاند اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ حضور جلال کی حکم کتاب ہے اللہ حضور جلال نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے عَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمْرِ وَالنُجُومِ وَالجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابْتِ وَكَسِيرُ مِنَ الْنَّاسِ آپ کا کیا خیال ہے جو اللہ حضور جلال کو آسمانوں اور زمینوں میں سجدہ کرنے والی مخلوق ہے سورج بھی چاند بھی اور ستارے بھی پہاڑ بھی اور درخت بھی اور چھپائے بھی اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سورج تغرب ہونے کے بعد اللہ کی آرشت کے ریچے سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کی حکم سے دوبارہ تلو ہوتا ہے تو اللہ حضور جلال قیامت کے دن جہنم میں سورج اور چاند کو ڈالیں گے تو اس دیئے جیسا کہ امام تحاوی بیان کرتے ہیں فَإِلْقَابُهُمَا فِي النَّارِ يَحْتَمِلُ عَمْرَائِن اس دیئے ڈالیں گے جس کی دو وجہ ہیں اَنَّهُمَا مِنْ وَقُودِ النَّارِ کہ جہنم قومیناً بنے گی اور اسماعیلی کہتے ہیں لَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِهِمَا فِي النَّارِ تَعْزِيبُهُمَا فَإِنَّ لِلَّهِ فِي النَّارِ مَلَائِكَ وَحِجَابًا ضروری نہیں ہے کہ آگ میں عذاب دینے کے لیے سورج اور چاند کو ڈالا جائے اللہ نے عذاب دینے کے لیے تو جہنم میں فرشتے بھی رکھے ہیں اس لیے گویا کہ جہنمیوں کو عذاب اور عذاب میں بڑھاوا دینے کے لیے اللہ عنہ جلال ان کو ڈالیں گے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے اَنَّهُمَا يُلْقَيَانِ فِيهَا تَبْكِيطًا لِعِبَادِهِمَا مزید ان کو سزا دینے کے لیے جہنم میں جو جہنمی ہوں گے ان کو ڈالا جائے گا جیسا کہ امام خطابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جس میں یہ ہے کہ وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَ وہ پتھر اور لوگ اس کا ایندن ہوں گے وہ لوگ بھی کون ہوں گے کافر مشرق اور وہ پتھر کون سا ہوگا جس کی حقیقت کو اللہ ذو جلالی جانتے ہیں جیسا کہ بعض نے کبریت کا تذکرہ کیا اور عضو اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن بیان کیا کرتے تھے کہ یہ حجاعت مِن کے بری خَلَقَهَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ فِي سَمَاءِ الدُّنِيَا يَعُدُّهَا لِلْكَافِرِينَ اللہ ذو جلال نے اس پتھر کو اس دن ہی پیدا کیا جب زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور کافروں کے لئے اللہ نے اس کو تیار کیا جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے تری سیکس سیون پور وہ جہنم جس کی ایندن کی بات ہوئی اس کی دروازے بھی ہوں گے اللہ ذو جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابَ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقَسُومُ ان کے ساتھ جوادہ ہے کہ اس سب کے سب جہنم میں جائیں گے کافر سات دروازے جہنم کے ہوگے اور ہر دروازے سے تقسیم ہو کے جہنم میں جائیں گے امام ابن کسیر رحیمہ اللہ بیان کرتے ہیں قَدْ كَتَبَ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا جُزْءً مِّنْ أَتْبَاعِ اِبْلِیسِ يَدْخُلُونَهَا لَا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهُمْ أَجْعَرَنَ اللَّهُ مِّنْهَا ابلیس کے چیلے جو ہیں اور اس کے متبعین جو ہیں وہ ہر دروازے سے جہنم میں جائیں وَكُلُّنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابٍ بِحَسَبِ عَمَلِ اور یہ سات دروازے جو ہوں گے ہر ایک عمل کے اعتبار سے دروازہ خاص کیا جائے گا وَيَسْتَقِرْ فِي دَرَكٍ بِحَسَبِ عَمَلِ اور اسے اس کے عمل کے مطابق ایک گہرہ ڈالا جائے سیدن علی ابن عبی طالب سے منقول ہے اور وہ خطبہ دے رہے تھے وہ فرما رہے تھے اِنَّا بَوَا بَجَهَنَّمْ هَا كَذَا جہنم کے دروازے اس طرح ہوں گے ابو حارون راوی بیان کرتے ہیں اَطْبَاقًا بَعْضُهَا فَوْقَبْعَا ایک دوسرے کے اوپر نیچے اور سیدن علی رضی اللہ تعالی انہوں سے ہی منقول ہے جیسا کہ امام طبری بیان کرتے ہیں اَبْوَا بُجَهَنَّمْ سَبْعَا بَعْضُهَا فَوْقَبْعَا جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور سب ایک دوسرے کے اوپر ہیں فَيَمْتَلِي الْأَوَّلِ سُمَّثَانِي سُمَّثَانِي حَتَّى تَمْتَلِي أَكُلُّهَا جب ایک بھر جائے گا پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں یہاں تک کہ سب بھر جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح الجامع کی روایت ہے سلسل صحیحہ الْجَنَّتُ لَهَا سَبَانِيَةُ اَبْوَا وَالنَّارُ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَا جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے اور جہنم کے ساتھ دروازے ہوں گے اللہ حضور جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَهُبِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَزَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَمَسْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ کافروں کو جہنم کی طرف کھینج کے لائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیا جائیں گے اور جہنم کے دروازوں پر کھڑے داروں کے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے اللہ کی آئیتیں تم پر تلاوت کرتے تھے تم اڑھ راتے تھے اس دن سے کہیں گے قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن چونکہ کافروں پر عذاب حق ثابت ہو چکا تھا اس وقت پھر جہنم کے دروازے کہیں گے ادخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ خَالِدِينَ فِيهَا جِسْبِ تمہیں ہمیشہ رہنا فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ اور یہ بہت براتی کا نہای تکبول کرنے والوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی فرمایا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے 327 صحیح الجامع 528 ادھا دخل رمضان فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کی دروازے کھول دی جاتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں وَسُقْسِلَةِ الشَّيَعْقِينَ اور شیطانوں کو کڑیاں ڈال دی جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا صحیح الجامع کی روایت ہے 759 وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْنَّارِ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْهَا بَانْ سارے جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں کوئی بھی نہیں کھولا جاتے ہیں وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّارِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَانْ اور جنت کے سارے دروازے کھول دی جاتے ہیں کوئی بھی بند نہیں ہوتا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلِ اور ایک منادی کرنے والا ندالہ باتا ہے يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلِ اے خیر کی چاہت رکھنے والے آگے بڑھ وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ يَا قْصِرِ اے شر جانے والے آگت ترک جاتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَعُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةِ اور اللہ عرض الجلال ہر روز جہنم سے ازاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ بھی بتاتا ہے جس طرح جہنم کے ساتھ دروازے ہیں تو وہاں اللہ نے ان پر داروغی بھی مقرر کیے يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ایمان کا دعوة کرنے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہلِ عیال کو جہنم سے بچالو جس کا ایندن آگ ہے جس کا ایندن پتھر اور لوک ہیں اور اللہ نے اس پہ فرشتے مقرر کیے ہیں غِلَاظُ سَخْت شِدَاد لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ایسے سخت ہیں کہ وہ اللہ حضور جلال کی نافرمانی نہیں کرتے وہ وہی کچھ کرتے جو نے حکم دیا جائے ان سختیوں سے بچنے کے لیے وہ کس طرح ہانک کے لے کے جائیں گے کس طرح ان کے ذریعے اللہ عذاب دلوائیں گے اس سے بچنے کے لیے کوشش کرو خود بھی اور اپنے اہل وعیال کو اور اللہ حضور جلال نے دوسری جگہ فرمایا سَأُصْلِهِ سَقَر وَمَا أَدْرَا كَمَا سَقَر لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَر یہ انیس فرشتے جو جہنم کے دروں کے ہوں گے ایسی جہنم لا تُبْقِي وَلَا تَذَر نہ زندہ چھوڑے گی نہ مارے گی لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَر یہ تو انسان کی چمڑی ہو دھیر دے گی کافروں کے سامنے جب یہ بات آئی یہ انیس فرشتے ہوں گے تو سوچنے لگ گیا کہ اتنے لوگوں پہ تو ہم قبضہ کر سکیں گے اور غالب آ جائیں لیکن وہ یہ جان ہی نہ سکیں کون میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہوگا پوری انسانیت بھی اگر اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بعد اگلی آیت کیا نازل کی وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ایفرشتو کی دعا دات کافلوک لفتنة من بی امام ابن رجب رحمه اللہ بیانت ارته والمشہور بين السلف والخلف ان الفتنة انما جات من حیث زکر عدد الملائكة الذین اغتر الكفار بقتلهم وظنوا انهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم ولم يعلموا ان كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته وهؤلاء الملائكة هم الذین سماهم الله بخزنة جهنم في قوله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارَ لِخَزَرَتِ جَهَنَّمَ دِعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَ مِّنَ امام ابن رجب محمد رحمت اللہ علی فرماتے ہیں صلف اور خلف میں یہ بات معروف ہے کہ یہ فتنہ جن کی تعداد اللہ نے فرشتوں کی جب نقل کی یہ فتنہ اللہ حضور جلال کے ذکر کرنا تعداد پر کافروں کے لئے فتنہ ہے جو اس دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ یہ کونسی بات سے انیس فرشتے ہیں ان سے ہم دفاع بھی کر سکیں گے اور ان سے لڑائی بھی کر سکیں گے ان کے علم میں نہیں تھا کہ ایک فرشتہ اگر پوری بشریت بھی کٹھی ہو جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور انہی فرشتوں کو اللہ نے بِقْخَزَرَتِ جَهَنَّم کہہ کے جہنم کے خاضرین اور جہنم کے داروگے کہا ہے تو جہنم کے جہاں داروگے ہوں گے وہاں اس کے اندر دھوا بھی ہوگا اور شولے بھی ہوں گے اور ترہ ترہ کی عذاب جہاں شدت اور حدت کی عذاب ہیں وہاں سردی کی عذاب بھی ہوں گے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمِ وَظِلٍ مِّهِ کیسے کیسے عذابوں سے دوچان کو ہونا پڑے گی يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضُ مِّنْ نَار کس طرح آگ شولے ان پر ڈالے جائیں گے انگارے رکھے جائیں گے وَنُحَاسْ فَلَا تُنْتَصِوَانِ کس طرح تابق و پہلا کہ ان کو عذاب دیا جائے گے اور اللہ حضور جلال فرماتے ہیں لا تنفرو فی الحر قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّا اللہ نقل کرتے ہیں لوگوں کی بات کہتے ہیں لا تنفرو فی الحر کہ تم سخت گرمی میں نہ نکلو ان کو کیا علم کی جہنم کی آگ کس طرح وہ بڑی ہوگی لو کانو یفقا ہو کاش وہ اس بات کو سمجھ لیت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناركم هذه ما یوقد یہ آکھ جو دنیا میں تم جلاتے ہو جزء واحد من سبعین جزء من نار جہنم یہ تو جہنم کی آکھ ستر ماہی سا ہے قَالُوا اللَّهِ إِن كَانَتْ لَكَافِيَةً اللہ کی قسم یہی کافی ہو جائے گی کافی قَالَ إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزْءً دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو اس طرح کے ستر جو ہے وہ شدتیں جب قیامت کے ان کافروں پہ ڈالی جائیں گی تو انہوں نے کہا کیا بڑھیں گی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی شدت اور حدت کو واضح کرنے کے لئے بھی فرمایا تھا سہی بخاری کی روایت ہے 3-2-6-0 جہنم نے اللہ سے شکاعت کی فَقَالَتْ رَبِّ اَكَّلَ بَعْضِ بَعْضًا اے اللہ اے میرے رب میرے بعض ہی سرے بعض کو کھا لیا ہے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنَ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ تو اللہ نے اجازت دی کہ تم دو سانس لے لو ایک گرمی میں اور ایک سردی میں فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْحَرِير جب تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یا سخت گرمی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے سانسوں کا نتیجہ ہے جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کا سانس ہے جب وہ باہر کو لیتی اور جب وہ اندر کو سانس لیتی ہے تو یہ سخت سردی کا سبب بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمیوں کے بارے میں یہ خبر ان کو قیامت کے دن چکنے کو کیا ملے گا کوئی پانی نہیں ہے بلکہ کھولتا ہوا پانی اور غساقا اور ان کو خون اور پیپ پلایا جائے گی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الغساق ازب حریر البارد اللذی یحرق من بردی ایسی ٹھنڈی چیز کو بھی کہتے ہیں جو ٹھنڈک کی وجہ سے بھی جلاب کرتے ہیں سیدنا حسن بیان کرتے ہیں کل برد دن اہل کا شیئن وہو بن نفس جہنم ہر وہ سردی دن انسان کو ہلاک کر دے یہ بھی جہنم میں سے ہے امام ابن راج محمد نے فرماتے ہیں ان شدت برد الدنیا یذکر بی زمہریر جہنم زندگی میں سخت سردی یہ جہنم کی زمہریر سے ڈراتی ہے اور یاد کرواتے ہیں اللہ حضر جلال ہر قسم کی عذاب سے محفوظ کرنا ہے جہنم کے بارے میں اللہ کی رسول نے یہ بھی فرمایا اور اللہ حضر جلال نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جہنم گراؤ کرے گی ارشاد ربانی ہے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا اَحَاطَ سُرَادِقُ النَّارِ اللَّذِي أَعَدَّهَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ بِرَبِّهِمْ جو اللہ حضر جلال کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں یہ جہنم ان کا گھراؤں کرے گی کس طرف استاطر خیموں کی طرح آگ بڑی بڑی ان کو کھیر لے گی اللہ حضر جلال سے دعا ہے کہ اللہ حضر جلال جہنم کے ہر عذاب سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے اس حدیث کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے اس دعا کے ساتھ آج ہم اپنی لفت کو مکمل کرتے ہیں اللہ ایسے عمل سے بھی بچائے ایسے قول اور نظری سے بچائے ایسے تخیلات اور تصورات سے بچائے ایسے ارادوں اور نیتوں سے بچائے جو جہنم کا بائیس میں وآخر جعوانا اور الحمد للہ رب العالمين مجھے لائے ڈاین ٹھیک ٹھیک ڈاین موسیقی